اسلام علیکم ناظرین اور طلابہ طالباء میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نساب ساز کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوسری غزر خاجہ حیدر علی آتش چمن میں رہنے دے کون آشیاں نہیں معلوم نحال کس کو کرے باغ باں نہیں معلوم وہی طریقہ نصر بنانا جملہ بنانا یعنی بولتے تو کیسے بولتے انہی الفاظ کو ہم اپنے جملے میں بولتے تو کیسے بولتے آشیاں کون چمن میں رہنے دے معلوم نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے آشیاں چمن میں کون رہنے دے یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا مصرہ معلوم نہیں باغ باں کس کو نحال کرے بولیں گے تو اسی بولیں گے انہی الفاظ کے ساتھ آپ غور کیجئے الفاظ ہم اضافہ نہیں کر رہے اضافہ وہیں کرتے ہیں جہاں فیل نہیں ہوتا تو اپنی طرف سے ہے ہوں وہ تھا تھی تھی وغیرہ لگا دیتے ہیں اور رہو من اضافہ نے انہی الفاظ کو آگے پیچھے کر کے فیل کو آخر میں لے جا کے نصر بناتے ہیں یہ ہم بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ طریقہ کار پختہ ہو جائے اس سے شہر آسان ہو جاتا ہے چلیئے جی چمن باغ آشیاں گھر شائر کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کو کوئی اس باغ میں رہنے دے گا یا نہیں تو باغ سے برا دنیا بھی لی جا سکتی ہے کہ ہم تو لاواری سے دربدر ہیں ہمیں نہیں بتا کہ ہم اپنا گھر یہاں پہ بنا بھی پائیں گے نہیں پائیں گے ہمارا گھر اس دنیا میں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو لاواری سے مفلس ہیں غریب ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب دوسرے بسرے میں کہہ رہے ہیں باغ ماں کس کو نہال کرے معلوم نہیں باغ ماں مالی کو کہتے ہیں باغ کی رکھوالی کرنے والے کو کہتے ہیں کس کو نہال کرے نہال کرے مطلب خوش کرے باغ ماں کی مرضی ہے مالی کی مرضی ہے کس کو خوش کرے کس کو نہیں یہ ہمیں نہیں بتا یہاں باغ ماں سے مراد بعض لوگوں نے محبوب بھی مرادلی ہے شاعر کہہ رہا ہے محبوب کی مرضی ہوگی تو وہ ہمیں اس دنیا میں رہنے دے گا محبوب کی مرضی ہوگی تو ہمیں خوشی بھی دے دے گا البتہ اثار تو ایسے نہیں ہیں کیونکہ نہیں معلوم انہوں نے جس قرب سے کہا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کا محبوب ان کو یہاں رہنے دے گا جینے دے گا کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ محبوب اپنی محفل میں ان کو آنے دے گا یا نہیں دے گا تو بنیادی بات یہ ہے کہ شاعر کو یہ توقع نہیں ہے کہ محبوب اسے اپنی محفل میں بیٹھنے دے گا یا نہیں اگلا شعر ہے اخیر ہو گئے غفلت کے دن جوانی کے بہار عمر ہوئی کب خزان نہیں معلوم جوانی کے غفلت کے دن اخیر ہو گئے جملہ ایسے بنے گا بہار عمر کب خزان ہوئی معلوم نہیں اخیر ہو گئے آخر ہو گئے اختتام کا وقت قریب آ گیا غفلت لا بروائی بے پروائی جوانی کے دن بے پروائی میں گزر گئے اور اب تو ہم بالکل ہی اپنی عمر کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ یہ اتنا لمبا سفر ہم نے کیسے تیہ کر لیا غفلت میں لاعلمی میں کیسے تیہ کر لیا اور عمر کی بہار کم خزان ہوئی بہار اور خزان سے انہوں نے تزاد بھی پیدا کیا ہے عمر کی بہار کم خزان میں تبدیل ہوئی بہار خوبصورت موسم ہریالی کا موسم خزان پچڑ کا موسم اجاڑنے کا موسم بربادی کا موسم شاعر کہہ رہے جب جوانی تھی تو جب ہماری عمر کی بہار تھی لیکن وہ ہم نے بے پروائی میں غفلت میں گزار دی ہے ہم نے کوئی نیک کام ایسے نہیں کیے جس کام کے لئے دنیا میں آئے تھے وہ کام ہم نے نہیں کیے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ کب جوانی گزر گئی اور عمر کا اب آخری حصہ آ گیا ہے ہمیں بالکل معلوم نہیں گویا بہار گزر گئی اور خزان آ گئی پچڑ کا موسم آ گیا ہے یعنی دنیا سے جانے کا موسم آ گیا ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ یہ موسم یہ وقت اتنی جلدی کیوں آ گیا ہے شاعر کو افسوس ہے کہ اس نے ساری عمر غفلت میں گزار دی اگلا شعر ہے سبرد کس کے میرے بعد ہو امانت عشق اٹھائے کون یہ بارے گرہ نہیں معلوم میرے بعد امانت عشق کس کے سپرد ہو جملہ بنائیں گے تو ایسے کون یہ بارے گرہ اٹھائے معلوم نہیں امانت عشق عشق کی امانت جو بھی مرکب لفظ آیا کرے کمپاؤنڈ ورڈ ترکیب کہہ لیجئے اس کو پہلے سیدھا کر لیا کرے سیدھا کرنے کا حصول ہے کہ اٹھی طرف سے آتے ہیں اور جہاں ضرورت و کاکی کے لگاتے ہیں کہیں کہیں نہیں بھی لگتا امانت عشق عشق کی امانت میرے بعد کس کے سپرد ہوگی کس کے حوالے ہوگی یعنی میرے بعد عشق کرنے والا کون ہوگا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو یہ امانت تھی یعنی اب تک جو عشق جیسا جذبہ تھا وہ میرے پاس تھا اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے جانے کے بعد کوئی میرے جیسا عاشق ہوگا یا نہیں کیونکہ انہوں نے عشق کو اگلے مصرے میں بارے گرہ کہا ہے بارے گرہ بھاری بوجھ وزنی بوجھ کہ نہیں یہ تو بہت وزنی بوجھ ہے اس کو ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا اس لئے اس لئے مجھے معلوم نہیں بظائر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں لیکن ان کا لہجہ بتا رہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے بعد عشق کا بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں ایک لحاظ سے اپنی تعریف بھی ہے شاید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہی ہوں یہ ہم ہی ہیں جو عشق جیسی بھاری ذمہ داری اٹھائے پھر رہے ہیں لیکن اب نہیں اٹھا سکتے کیوں اب ہمارا وقت آ رہا ہے لیکن مجھے تو فکر اس بات کی ہے کہ ہمارے بعد یہ عشق کا وہ بوجھ کون اٹھائے گا تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر کو شک ہے کہ اس کے جانے کے بعد عشق کا بوجھ کوئی اٹھا پائے گا یا نہیں اگلا شعر ہے کھلی ہے خانہ سیاد میں ہماری آنکھ قفص کو جانتے ہیں آشیاں نہیں معلوم اس کو سیدھا کریں جملہ بنائیں نصر بنائیں خانہ سیاد میں ہماری آنکھ کھلی ہے یا ہماری آنکھ خانہ سیاد میں کھلی ہے قفص کو آشیاں جانتے ہیں معلوم نہیں خانہ سیاد پہلے سیدھا کیجئے سیاد کا خانہ خانہ گھر کو جگہ کو کہتے ہیں سیاد شکاری کو کہتے ہیں اور کبھی کبھی محبوب کو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے عشق جال میں گرفتار کرتا ہے شکار کرتا ہے خانہ سیاد قید میں ہماری آنکھ قید کے گھر میں ہماری آنکھ کھلی ہے گویا جیل میں ہماری آنکھ کھلی شائر میں زندگی کو دنیا کو جیل سے تشبیح دی ہے ہماری آنکھ تو اس قید خانے میں کھلی ہے اور ہم تو اس قفص کو قفص کہتے ہیں قید خانے کو اسی وجہ سے اس کو ہم آشیاں نہیں سمجھتے رہے یعنی اپنا گھر ہی سمجھتے رہے اور کب سے سمجھتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں مطلب یہ ہے کہ شاید کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی ہمیشہ قید میں گزری چاہے وہ محبت کی قید ہو چاہے وہ غموں کی قید ہو حتیٰ کہ ہم اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اس قید کو اپنا گھر کب سے سمجھنا شروع کر دیا تھا تو یہ دنیا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کو گھر کہا گیا کہ اس دنیا یہ دنیا اصل میں سیاد کا گھر ہے کیونکہ سیاد شکار کرتا ہے تو دنیا بھی مختلف طریقوں سے شکار کرتی ہے اپنی جال میں پساتی ہے اور انسان کو نیک عامل سے دور کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی جال میں پتہ نہیں کب سے پسے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم پیدا ہی نہیں پر ہوئے ہیں ہماری آنکھ ہی ایک کھلی ہے اور ہم نے اسی کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا اب ہم معلوم نہیں کہ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا شاید اس سے مراد یہ ہے مرکزی خیال یہ بن سکتا ہے کہ شاید اس دنیا کو ایک دھوکہ یا ایک قید خانہ سمجھتا ہے مقتہ ہے چھٹیں گے زیست کے بھندے سے کس دن ایت آتش جنازہ ہوگا کب اپنا روان نہیں معلوم اے آتش کس دن زیست کے بھندے سے چھٹیں گے اپنا جنازہ کب روان ہوگا معلوم نہیں ہے زیست زندگی ہندہ جال شکنجہ ہم زندگی کے جال سے زندگی کی قید سے کب نکلیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کوئی زیادہ ہی تنگ آگئے زندگی سے شایر حضرات اکثر اب سے زندگی سے تنگ آئے گئے دکھائی دیتے ہیں کلاسی کی شوارہ میں یہ بہت ہے شایر بھی یہی کہلے زندگی نے ہمیں دکھوں کے سوا مسئیبتوں کے علاوہ پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا تو ہمارے لئے زندگی یہ قید خانہ ہے ایک جیل ہے ایک شکنجہ ہے ایک جال ہے ہمیں تو پتہ نہیں اس قید خانے سے ہماری جان کب چھوٹے گی کب ہم غووں سے چھٹکارہ حاصل کریں گے اور کب ہمارا جنازہ اپنی منزل کی طرف یعنی قبرستان کی طرف روان ہوگا روان کا مطلب ہوگا جاری ہوگا چلے گا یعنی کب ہم مریں گے کب ہمارا جنازہ بٹھائے جائے گا یہ بات انتہائی بے کسی اور بے بسی کی عالم میں کہی جا رہی ہے جب شاعر زندگی سے مایوس ہو چکا ہے اور دنیا کے غموں سے گھبرا کر وہ یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہماری اس دنیا کے دکھوں سے جان کب چھوٹے گی تو ناظرین اکرام اور طرح بات آرے بات آج ہم نے خاجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل کی تشریح کی بہت شکریہ